شاید صدیقی صاحب یہ بات تو ویسے ٹھیک ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا پاکستان طریقہ انصاف اب تک till date until یہ انہوں نے سو دن کا اپنا پلان دیا تھا یہ ایک سنگل ایشو بیس پارٹی نظر آتی تھی یعنی وہی کرپشن کا خاتمہ نواز شریف صاحب کو گھر بیجنا ہے بڑی جماعتوں جو ہیں ان کی منوپلی پاکستان کے اندر ختم کرنی ہے اور یہی ان کا ہمیں لگتا تھا طرز سیاست ہے یہی ان کا موٹف ہے and that's about it لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ at least یہ سو دن کا پلان دینے سے ہمیں نظر آئے کہ پاکستان طریقہ انصاف واقعی ایک قومی پارٹی کی حیثیت سے اس کینویس کی اوپر آنے کی حیثیت رکھتی ہے اور کل کو وہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو واقعی وہ پاکستان کے فیض کو رن کر سکیں گے حقیقی معنوں میں دیکھئے علی محمد خاص صاحب نے جو باتیں کی ہیں چونکہ میں ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہوں وہ اپنی جگہ مگر میری بات آپ کو سمجھنے کی شاید کوشش نہیں کی گئی مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک فیصلہ آج کر کے یہ دکھا دیں ایک فیصلہ صرف جو انہوں نے لکھا تھا کہ وہ یہ ہے کہ آپ پروپرٹی کے جو ریٹس ہیں ڈی سی کے اس کو مارکٹری ریٹ پر لیائیں یہ اتنا بڑا کرپشن ہے اور مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں جو پارٹی بھی ایگریکلچر پر ٹیکس لگانے کی کوشش کرے گی جو ڈی سی ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کرے گی ہم اس کو گرا کے پھیک دیں گے دوہزار تہرہ میں ان کے لیے اچھا موقع تھا کیونکہ پارٹی میں اچھی لوگوں کی اکثریت تھی اب فیلٹ گیٹ کھل گیا ہے اب الیکٹیبلز آ گئے ہیں مہیرہ سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک ٹیکس ایمنسٹری سکیم آئی ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اقتدار میں آکے اس کو ریورس کریں گے میں کہتا ہوں اس کو ریورس نہ کریں آج ڈی سی ریٹ بڑھا کر پروپرٹی کی حتیم اس کو کینسل کریں